موسیقی تو پہلے ہی نوٹنکی شروع کر دی تھی یہ دیکھو گصہ ہو گئی کہہ رہی تھی میری پیڈیو نہ بناو اور گانا چلا تھا بچپن کا پیان میرا بھول نہیں جاتا تو اس کا گانا چلا تھا اور میں سوچی چھوٹی سی کلپ لے لوں تو آپ لوگوں کو میں آنگے ہیں نا اپنا ہے نا سمان دکھاؤں گی جو میں میلے سے لکھ آئی تھی تو میں نے صرف اپنے لیے یہ شینڈل لی تھی اور یہ سچ میں بہت اچھی آپ دیکھ سبتے ہیں مجھے اس کا کلر بہت زیادہ اچھا لگا اور ساہن کیا کیا لی ہے اب میں آپ لوگوں کو وہ دیکھاؤں گی تو یہ دیکھو یہ بلو چوڑی ہے نا ساہن اپنے لیے لی ہے یہ بلو کلر کی چوڑی اور ریڈ اور یہ بلو یہ ممی کے لیے لی ہے اور وہ اس نے یہ بھی لیا ہے یہ جو ہیں تو ناسٹے والی پلیٹ ہوتی ہیں فائیور کی اس نے یہ چھے کا سیٹ لیا ہے ساٹھ روپے کا سیٹ ملا تھا تو اس نے یہ بھی لے لیا اور یہ سچ میں اس کے کالٹی بھی اچھی تھی اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی تھی میں نے اس نے لے لیا کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی اس وجہ سے میں نے نہیں کھریدا اور یہ مجھے اس کے ہیں نا فلاور وغیرہ بہت اچھے لگ رہے تھے میں نے ہی پسند کیا تھا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے تھے یہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے تو آج بنانا تھا مٹر والے پلاو تو سائن بولی کی دو چل جلدی میں ہلپ کر دیتی ہوں اور آریفہ ہے نا اپنا الگی چلاتی ہے دیکھنا ابھی آپ صرف اس کے چہرے کی طرف دیکھنا وہ کیا کرے گی کیمرے میں دیکھ کے کیمرہ چلاتا تو وہ کیمرے میں دیکھ کے خوبہ ہس رہی تھی اپنے آپ کو پھر بولتی ممہ بیڈیو بن رہی ہے بیڈیو بن رہی ہے وہ اتنا پتہ سمجھنے لگی کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو تو یہاں پہ آریفہ ہلپ کر رہی ہے آدھی تو مٹر فیک رہی ہے اور آدھی چھل رہی ہے اور آج کا بلوگ پتہ بڑا ہو رہا تھا تو میں نے بہت سی کلپ ہے نا ڈیلیٹ کر دی مطلب اور پھر آ گئی تھی میں کپڑے چینج کر لی تھی کیونکہ میں نے گندے ہی کپڑے پہن لیے تھے جو مجھے ساپ کرنے تھے مطلب دھولنے تھے وہی والے پہن کے پھر میں آ گئی تھی چھت میں تو یہاں پہ لگانا تھا مجھے جھاڑو جس آدھے ایریا میں نے کلین کر دیا تھا پھر اس کے بعد چلی گئی تھی میں نہانے تو دیکھو اور موسم سچ میں بہت زیادہ تھنڈی ہے ہماری حاصل مطلب ساگر اور میرے مائے کے یہاں پہ بہت زیادہ باریس ہوئی تھی مگر میں سچ میں نہالو اور جہاں دموں میں بھی مورننگ میں باریس ہوئی تھی مگر میں پورے دھول مٹی سب کچھ لگ گئی تھی نا تو پھر میں نہائی اور جو کپڑے میں نے صبح صبح بھنگو دیئے تھے وہ جلدی جلدی سے دھو کے پھر میں چھت میں آگئے کیونکہ ہوا چل لیتی تو مجھے لگا اس کا پانی یہ کپڑوں کا پانی نکل جائے گا تو پھر یہ جلدی سے سوک جائیں گے اس کے بعد پھر میں نیچے ڈال دوں گی جس سے کہ وہاں پہ جو برامدہ ہے وہاں پہ گیلا نہ ہو اس بجے سے تو یہ سارے کپڑے دھول گئے ہیں اور انکھے کپڑے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ صبح کو سارٹ پہنیں گے اور سام کو اتار دیں گے دو دن تو پہنے نہیں سکتے اس بجے سے تو ان کی شارٹیں تھیں اور میرے صرف ایک ہی جوڑی کپڑا تھا زیادہ نہیں تھا اور ایک جوڑی آریفہ کا تھا کیونکہ میں آریفہ کا نا ایسے دھو دیتی تھی کہ وہاں پہ رسٹیں میں ڈال دوں تو سوک جائے اور میں پتہ کیا دیکھ کیا اثر ہی تھی آریفہ چھت میں ڈانس کر رہی تھی کیونکہ سائن بنا رہی تھی اپنی انشارین اور یہاں پہ پتہ تھوڑا سا چڑا سا سابون لگا رہے گیا تھا آریفہ کے فرانگ میں تو میں وہی چھوٹانے میں لگی تھی اور سارے کپڑے ٹانگ دوں گی پھر اس کے بعد اپ لوگوں سے ملوں گی کچھ باتیں کروں گی کیونکہ پتہ ہے اب ساہن چلی جائے گی تو مجھے سچ میں بالکل اچھا نہیں تھا اور ساہن کے ساتھ پتہ ہے اتنا اچھا لگ رہا تھا پورا روٹین ایک دم مست تھا بولو ہم ساتھ میں ہیں ساتھ میں ہیں ہلو ایبری بان ایسے بولو بولو ہلو ایبری بان ہلو ایبری بان کیسے آپ ساتھ آئی ہو اچھے ہوں گے اور ہم لوگ ہیں چھت میں آج موسم بہت تھنڈا تھنڈا ہے تو یہ دیکھو ساہن بھی ہے اور یہ ہے رکو چھت میں مست مجھا آ رہی ہے یہ دیکھو پورا بیو خوب جہدہ والی تھنڈ ہے آج اور میں آہا کے دیکھو یہ آر بہت ساتھ پورے بار گیلے ہیں سونگ کی آواز آ رہی ہوں گی دور ہٹ جاؤ نہیں تو کوپی رائٹ آ جائے گا کیونکہ ساہن بنا رہی ہے انسٹا ریل تو اگر میرے موال میں آ جائے گے سونگ کی آواز تو گئے کام سے تو یہ دیکھو باری سوئیب کتنا بار پانی بھارا ہوا یہاں پر مجھا آ رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا اور رکو بھی کھیل لہی ہے سارا کام کی ہوں میں تھوڑا بہت کام کر کے اب لوگ آ گئے اوپر آہ سائن بنائی تھی پلاو میں نے دکھایا آپ کو ویڈیو میں تو وہ کر رہے تھے کیا بولتے ہیں مٹر بغیرہ چلیں اور یہاں پورا ہی سامان پھیلا ہوا ان کھائی بگو اور میں دکھا تھی جو کل کلین کیے تھے وہ تو یہ والا ایریہ جو میں نے جھاڑو لگایا تھا دیکھو باری سو یہ نا تو پورا پانی بھار گیا اور یہ ہے گنہ سائٹ کا ابھی میں نے وہاں پہ جھاڑو نہیں کیا تھا وہاں پہ بھی کسی دن کر دوں گی تو چھت ساپ ہو جائے گا کیونکہ چھت میں آو نا پھر وہی مٹی لگتے ہیں پھر کمرے میں جاتی اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ جھاڑو لگا دوں اور پھر پیر میں بھی کچھ نہ کچھ چپ جاتا ہے یہاں پہ نا دیکھو میں نے فون رکھ دیا تھا سائن بولی تھی میری ریل بناو تو اس کی میں نے انشرا ریل بنا رہی تھی اور سچ بتاؤں مجھ سے بناتے نہیں بنتی خود کی بھی تو اس نے مجھے سکھایا بھی ہے اور جب تک وہ سونگ سیلیکٹ کر رہی ہے یہاں پہ میں آریفہ ایک ساتھ کھیل رہی ہوں کہ جو وہ کہہ رہی تھی میرے ساتھ کھیلو کھیلو اس وجہ سے اور موسم دیکھو آپ لوگ کتنا تھنڈا ایک بھی دھوپ نہیں ہے اور سامنے دیکھ سکتا جو تھوڑے بہت پیر دیکھ رہے وہاں پہ کوہرہ ہے تو یہاں پہ اس کی کوئی ووک والے سونگ پتہ نہیں مجھے اس میں بنا رہی تھی ویڈیو اور آریفہ دیکھو اسی طرح چلے گی جیسے سائن چلے گی سیم اسی طرح چلے گی تو چلو چلتے ہیں سامنے دیکھو ہو گئی ہے ابھی میں تھوڑا سا ریشت کر رہی تھی چھت سے آنے کے بعد اور ویڈیو بغیرہ تھوڑا چھت میں بنائیں سائن کے ساتھ اور آگئی تھی نیچے ریشت کر رہی ہیں اب ہو گئی ہے سامن تو جا رہی ہوں میں کھانا بناؤں گی رات کا ڈینر تو چلیے آپ لوگ ساتھ میں کچھ اچھی سی ریسپی اور فرش بار میں اٹرائی کر رہی ہوں بنا کے میں نے بھی موغال سہی سکھا یوٹیوب سے تو چلو آپ لوگوں کے ساتھ وائی ریسپی سیئر کرتے ہیں اگر اچھی لگے تو کمیٹس میں جرور بتانا کمپنا تو بنانا پڑے گا اور سچ میں دیکھو رجائی سے نکلنے کا من نہیں ہوتا تو چلی چلتے ہیں تو آپ لوگوں سے بات کرنے کی بات جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ رات کا ڈینر بنانا ہے تو میں کنگی وغیرہ کر کے آ گئی تھی یہاں پہ رکھ دوں گے آلو اُبھلنے کو جب آلو اُبھل جائے گا تو پھر بنا دوں گی آلو اور مٹر کے پرانٹھے آپ لوگوں کے ساتھ نہ بھولیں اور پتہ ہے میرے بلوگ کو ہے نا 70% سے زیادہ لوگ بھی نہ سسکرائب کرے دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس سسکرائب کرلو میرے چینل کو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور میرا سپورٹ کرو کیونکہ مجھے بھی آنگے بڑھنا ہے تو یہاں پہ آلو وغیرہ مل گیا تھا مطبع اُبھل گیا تھا اب یہاں پہ میں نے چوپر میں پیاج کو چوپ کر لی ہوں اور تیل ڈالنے کے بعد ڈاریک ڈال دی ہوں پیاج آپ سوچ رہے ہوگے اس میں باقی کھڑے مسالے کیوں نہیں ڈالی تو میں نے مکسر میں سونف جیرہ کالی میرچ ادرک لسون سب ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا جس سے یہ نا کھڑا کھڑا نہیں لگے اس بجے سے تو یہاں پیاج ہو جائے گی براؤن تو جب براؤن ہو جائے گی تو اس میں جو مسالے پیس کے رکھی تھی یہ سارے ڈال دوں گی اور اسے پکا لوں گی جب یہ پکے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی جتنے سوکھے مسالے ہوتے وہ تو یہ دیکھو آپ لوں اس میں تھا ادرک لسون ہری میرچ سونف جیرہ کالی میرچ یہ سب چیزیں تھا اور اس کو پیسنے کے لئے میں نے اس کو پیس لیا تھا پھر اس کا پیسٹ بنا کے میں یوچ کی ہوں اور یہاں پہ ڈال دیں گے نمک جسے کی مسالہ جلدی پک جائے اور پھر اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر پکنے کے بعد جب یہ مسالہ تیل چھوڑ دے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے جتنے سوکھے بیسک مسالے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو آپ لوگ مسالہ اچھے سے بھنج رہا ہے اور یہ سرپ تین لوگوں کے لئے میں نے بنایا تھا اب اس میں ڈال دی میں حلدی دھنیا اور ایک مکس مسالہ تھا وہ ڈال دی ہوں اور ڈال دوں گے اس میں یہ گرم مسالہ ساری چیزیں اچھے سے پکا دوں گے اور یہ ڈال نہیں ہوں میں چنہ مسالہ کیونکہ اس سے نمک ٹیسٹ اچھا جائے گا کیونکہ میں نے اس میں ڈالا تھا مطر اس وجہ سے اور اور اس میں ڈال دیں گے امچور امچو سے ہے نا پرانٹے میں اچھے تھوڑا سا کھٹا پنا جاتا اس وجہ سے اور چٹمی تو بنے گی اور یہ دیکھو آپ لوگ مطر بھی میں نے اُبال دیا تھا اور آلو بھی اُبال کے چھیل لی ہوں میں اور اسے اچھی طرقے سے مکس کریں گے میسر کی ہیلپ سے اگر آپ کے پاس میسر نہیں تو آپ کرچی سے بھی میسر کر سکتے ہوں تو یہاں پھر آریفہ آ گئی تھی اس کو چاہیے تھا آلو تو میں اسے آلو نکال کے دے رہی ہوں اور پھر ان سب چیزوں کو میں سر سے میسر کر دوں گی جس سے مطر کھڑے کھڑے سے نہیں رہے تو پھر بیل میں پرابلم ہوتی ہے اور اور تین لوگوں کے حساب سے بھی اتنے آلو ہیں جادہ ہو گئے تھی کیونکہ ان لوگوں نے پراتھا نہیں کھایا تھا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں پراتھے بنا رہی ہوں تو یہ لے کے آگئے تھے چکن اور ساہین تھی اور ان کو بھی چکن کھانے کا من تھا فرائی بینا رسے تو پھر میں نے چکن بنا دیا تھا اور یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں یہ لوگ تو میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر دوں اسے سب سے بنتا ہوگا مگر جب ہم کوئی ریسپی دے رہے تو ہمیں پورا دکھانا پڑتا ہے اس وجہ سے تو یہاں پہ میرے پیچھے بار بار آریفہ آئے پھر چلی جائے وہ آٹے کے چکر میں آرہی تو چھوٹی لوگ لے لیتی ہے اور پھر وہ بناتی رہتی روٹی تو یہاں پہ آپ اپنے حساب سے جس طریقے سے لوگ بناتے ہو بنالیں میں اسی طریقے سے بناتی ہوں لوئی اور پرانٹہ بیل لیں ہلکیں ہاتھوں سے بیل نہیں تو یہ پورا پھٹ جائے گا یہ دیکھو اور چاہے ہم آلو کا بنایا یا مٹر کسی چیز بھی پرانٹہ بنایا تھوڑا بہت تو فٹ تا ہے مگر اس کے مسالہ دیکھنا باہر نہیں آئے گا کیونکہ میں اگدم ہلکیں ہاتھ سے بنا رہی تھی اس بجے سے تو میری روٹی بیل گئی ہے اور یہ ڈال دی ہوں تبے میں بسے اچھی طریقے سے سیکھ دوں گی آپ لوگوں نے آج دینر میں کیا بنایا تھا جو ویڈیو پورے دیکھے گا جانی جائے گا کیونکہ کچھ لوگ ہیں کیونکہ میں کسی کے بھی بلوگ میں پورا دیکھتی کیونکہ مجھے بلوگ دیکھنا اچھا لگتا ہے چاہے میں بڑے یوٹیوبر کے بلوگ دیکھوں چاہے چھوٹے یا اپنے فرینڈ کسی کے بھی دیکھوں میں پورا دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے سانگ سے زیادہ کوئی چیلنج سے زیادہ مجھے یہ چیزیں پسند بلوگ دیکھ کیونکہ ہم اسے سیکھتے ہیں ہم بھی سیکھنے کو مل جیسے ہم سکول جاتے ہیں ایسے اگر آپ کسی چیز میں ہو تو آپ خود سے کچھ نہیں کر پاؤ جب سامنے والے کا دیکھ اسی سے ہی سیکھ ہو ہوتا ہم ہیں جو ہمارے سسکرائبر ہوتے ہیں ہم ان کے سپورٹ سے ہی آنگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو میرا بن گیا ہے ایک پناتھا دوسری کی بھی تیاری کر رہی ہوں تو جلدی جلدی بنا لوں گی کیونکہ پھر پتہ جیادہ ٹائم ہو جاتا اور ابھی بج گئے چھے قریبن بج گئے اور اندھیلہ ہو جاتا نا تو مجھے جیادہ اندھیلے میں کھانا بنانے پھر لگتا ہے کہ بہت جیادہ ٹائم ہو گیا اس بجے سے تو یہاں پہ بن جائے گا دوسرا میرا تو میں آپ لوگوں سے ملوں گی تھوڑی دیر بعد سارا کام کھانا ہونے کے بعد یہاں پہ ڈل گیا جمین میں بستر میرا اور ان کا بیڈ میں سو جاتے ہیں کبھی میں سو جاتے ہیں کبھی یہ سو جاتے ہیں نیچے اور یہاں پہ ڈال دوں گی کیونکہ آری پہن بیڈ میں آجائے نیچے اور کوکر کی آواز آرہی ہوگی تو مکان مالک کھانا تو پلیس مائن بائی بائی ٹھیک کیا اللہ حافظ